اس فلم کی سٹارٹنگ میں ہم کو پان اور اس کے بوائی فرینڈ کو دکھاتے ہیں جن کے پیچھے تین لڑکے بھاگ رہی تھے ان کو پکڑنے کے لیے وہ تینوں کافی کم ہی نہیں تھے اور ان میں تھے چینگ جو کی ان کا لیڈر تھا پیٹ اور لیک تو وہ تینوں پان کے بوائی فرینڈ کو پکڑ لیتے ہیں اور اسے ماننے لگتے ہیں لیکن اتنے ہی پان وہاں سے بھاگ جاتی ہے لیک اس کا پیچھا کرتا ہے بھٹو اسے پکڑ نہیں پاتا ہے اور پان ایک جگہ چھپے جاتی ہے لیکن وہ تین ہوں اسے پکڑ لیتے ہیں اس کے بعد سب سے پہلے تو وہ لڑکی کو مار دیتے ہیں اس کے بعد وہ اس لڑکے کو بھی مار دیتے ہیں تو یہی سے فلم کی سٹوری شروع ہوتی ہے اب فلم میں ایک کپل کو دکھاتے ہیں جو کی اسی گام میں رہتے تھے اور وہ مچھلیاں کو پکڑتے ہیں لڑکی کا نام تھا بوائی جو کی گونگی تھی وہ بول نہیں سکتی تھی لڑکے کا نام تھا یوڈ اور وہ دونوں ایک دوسرے سے کافی زیادہ پیار کرتے تھے مچھلیاں پکڑنے کے بعد وہ اپنے گام جاتے ہیں لیکن کچھ لڑکے بوہوں میں پتر مارتے ہیں فیک کر اور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس سے بوہ کو کھون نکلنے لگتے ہیں سر میں تو سبھی لوگ بوہ کی گام میں بیجتی کرتے تھے لیکن وہ کافی صاحب دل کی لڑکی تھی اب وہ گھر پر جاتی ہے اور وہ اپنی موم سے ملتی ہے اس کی موم اسے کچھ دوائی بھی لگاتی ہے تب ہی وہاں پر بوہ رونے لگتی ہے کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ کو مس کر رہی تھی اور اس کا ڈیڈ انہیں چھوڑ کر چلے گیا تھا ایک ب مومن کے ساتھ تب ہی بھوہ کی موم یوڈ کے پاس جاتی ہے اور وہ یوڈ سے کہتی ہے کہ تم کو بھوہ کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ تمہاری جنگ کی اس سے کافی زیادہ بیٹا اور اگر تم اس سے سادھی کر لوگے تو یہ تمہارے پیرنس کو منجور نہیں رہے گا لیکن تب ہی یوڈ کہتا ہے کہ ان باتوں سے مجھے فرق نہیں کرتا میں بھوہ سے پیار کرتا ہوں اور میں سادھی بھی اسی سے کروں گا اس کے پاس یوڈ وہاں سے چلے جاتا ہے اب وہ اپنے پیرنس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے پی پیرنس بھی یوڈ سے سیم بات کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم کو بھوہ کا ساتھ چھوٹنا ہوگا اگر تم نے اس سے سادھی کر لی تو گھام میں ہماری بدنامی ہو جائے گے لیکن یوڈ کو ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا اور وہ اپنے پیرنس کی ان باتوں کو مانتا بھی نہیں ہے اب اس کے بعد ان تینوں لڑکوں کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک ڈابے پر بیٹے تھے تب ہی وہاں کی ویٹریز تھی ڈاؤ تو وہاں پر وہ تینوں سے چھیڑنے لگتے ہیں ان میں سے چینگ بھی اسے چھیڑتا ہے تو ڈاؤ اس میں تھپڑ مارتی ہے اس کے بعد چینگ اپنے گھر پر چلے جاتا ہے لیکن تب ہی اس کی وائب چینگ سے لڑنے لگتی ہے کیونکہ وہ ان دارو آج کے ساتھ گھومتا ہے اور ساتھ وہ کافی گندی حرکتیں بھی کرتا ہے یعنی کی لڑکیوں کو چھیڑنا اور مار پیٹ کرنا اب اس کے بعد ان کپل کو دکھاتے ہیں جو کہ ندی کے پاس رہتے ہیں وہاں پر وہ کچھ مچھلیاں پکڑتے ہیں اس کے بعد وہ نے پکا کر کھاتے بھی ہیں تو وہاں پر وہ کافی ٹائم سپینٹ کرتے ہیں اب لیک اور فیٹ کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک بوڑی وومن سے مچھلیاں چھڑا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب وہ چھینک کے ساتھ تھے اور وہاں پر وہ تینوں مچھلیاں کو کھاتے ہیں اور باتیں بھی کرتے ہیں تب ہی ان تینوں کو وہ کپل سائیکل پر دکھائے دیتے ہیں جو کہ گام کے طرف جا رہے تھے لیکن وہ تینوں کافی کمینے تھے اور وہ ان دونوں کو روک بھی لیتے ہیں وہ ان کے ساتھ بتمیجی کرتے ہیں انہیں پیٹے لگتے ہیں اور یہاں تک کہ وہ ان کی مچلیاں کو بھی لوٹ لیتے ہیں لیکن اتنی وہاں پر سینگ کی وای پا جاتی ہے اور وہ ان تینوں کو وہاں سے بھگا دیتی ہے اب وہ دونوں بھی اپنے گام میں چلے جاتے ہیں تب ہی اگلے دن کچھ بونوں کو دکھاتے ہیں جو کہ ایک دکان سے کیلے چورا کر بھاگ جاتے ہیں اب پیچھے سے بھوا بھی آ رہی تھی اور اس کے پاس بھی کیلے رہتے ہیں لیکن وہ اس نے چھرائے نہیں تھے وہ اس نے کھری دیتے بٹ دکان کی اونر کو لگتا ہے کہ وہ کیلے بھوا نہیں چھرائے ہیں اور وہ اسے ماننے لگتی ہے وہ اس کی بیچتی بھی کرتی ہے لیکن بھوا اسے بتانے پاتی ہے کہ کیلے میں نے چھرائے تھے کیونکہ وہ بول نہیں سکتی تھی تو وہ بیچاری وہاں پر رونے لگتی ہے اور وہ کرتی بھی کیا اور وہ وہاں سے چلے جاتی ہے تو اس کے بعد فلم میں یوڑ کی موم کو دکھاتے ہیں جو کہ بوہ کی موم سے ملتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو میرے بیٹی سے دوری رکھنا کیونکہ اس وجہ سے ہماری گام میں بدنامی ہو رہی ہے تو کوئی بھی بوہ کو پسند نہیں کرتا تھا سب کو لگتا ہے کہ وہ پنوتی ہے بری ہے اور بول نہیں سکتی ہے لیکن وہ دل کی کافی اچھی تھی سب ہی اس کی بڑائی کرتے ہیں لیکن اس نے کسی کے ساتھ بھی برا نہیں کیا تھا اور وہ یوڑ کی موم کی ان باتوں کو سنوی لیتی ہے اس سے اسے کافی برا لگتا ہے لیکن وہاں پر وہ کچھ کرتی نہیں ہے اب وہ کھیت پر جاتی ہے وہاں پر وہ رونے لگتی ہے کیونکہ وہ کافی سیٹ تھی کیونکہ سب ہی اس کی برائی کرتے تھے لیکن تب ہی وہاں پر یوڑ آتا ہے اور وہ اپنے باتوں سے بوہ کو اچھا فیل کراتا ہے تو وہاں پر وہ دوارہ سے فسنگ کرتے ہیں لیکن تب ہی لیک اور پیت آ کر بوہ کو پکڑ کر جنگل میں لے کر جاتے ہیں ان کا پیچھ کرتے کرتے یوڑ بھی وہاں پر پاؤں جاتا ہے اور وہ ان تینوں سے لڑنے لگتا ہے لیکن وہ تین تھے تو یوڑ ان کو پیٹنے ہی پاتا ہے اور وہ تینوں مل کر یوڑ کو خوب مارتے ہیں اور اتنا ہی نہیں چینگ تو بوہ کے ساتھ ریپ بھی کرتا ہے اور یہ سب کافی ٹائم تک چلتا ہے تب ہی چینگ ان دونوں کو ماننے والا تھا لیکن بوہ چینگ سے ایسا نہ کرنے کے لیے بھیگ بھی مانگتی ہے یعنی کہ وہ اپنی جندگی کے لیے بھیگ مانگتی ہے بٹ چینگ کو کوئی سرم نہیں تھی اور وہ ان دونوں کو مار کر جمین میں دفنا دیتا ہے اب اس کے بعد بوہ کی موم کو دکھاتے ہیں جو کہ گھر پر اپنی بیٹی کا انتظار کر رہی تھی لیکن اسے کہاں پتا تھا کہ وہ تو بیچاری مر گئی ہے تو وہ پوری رات انتظار کرتی ہے اور بوہ کے گھر نہ پہنچنے پر اس کی موم یوڈ کے پیرنس کے گھر پر جاتی ہے اور ان کو اس کے بارے میں بتاتی ہے تو ان کا بیٹا بھی گھر پر نہیں لوٹا اور وہ نسا بھی کرتے ہیں اور کافی انجوئے کرتے ہیں اس کے بعد وہ اپنے اپنے گھر پر چلے جاتے ہیں لیکن ان تینوں کو بوہ دکھائی دیتی ہے اسے وہ کافی ڈر جاتے ہیں اور ان کو ڈراؤنی سپنے بھی آتے ہیں اب اگلے دن لیک جنگل میں جاتا ہے سکار کرنے کے لیے لیکن وہاں پر کوئی اسے مار دیتا ہے اب اس کے بعد فلم میں پیٹ کو دکھاتے ہیں تو اسے بھی ڈراؤنی سپنے آ رہے تھے تب ہی وہ گھر کے پاس جا کر پوجا بھی کرتا ہے کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ گھر اسے آتما اسے بچائیں گے اب اس کے بعد چینگ کو دکھاتے ہیں جو کہ اپنے گھر پر رہتا ہے اور اسے بھی ڈراؤنی سپنے آ دے ہیں اب اگلے دن پیٹ ندی پر جاتا ہے مسلیا پکڑنے کے لیے لیکن وہاں پر بھی اسے کوئی مار دیتا ہے تو ان دونوں کو کس نے مارا یہ ہم کو فلم میں آگے پتا چلے گا تو وہ تینوں میں سے صرف چینگیں بچا تھا اور وہ رات کو اپنے گھر پر تھا تب ہی اسے کچھ آوازیں آتی ہیں وہ ان آوازوں کو فولو کرتا ہے تب ہی اسے بھوار دکھائی دیتی ہے اور وہ گھستے میں اس میں چاکو مار دیتا ہے لیکن وہ بھوار نہیں تھی بلکہ وہ چینگ کی وائف تھی اور جیسی چینگ کو ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے اپنی وائف کو مار دیا ہے تو وہاں پر وہ رونے لگتا ہے لیکن اتنی پیچھے سے کوئی آگر اسے بھیوس کر دیتا ہے اب چینگ کو ہو ساتھ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ بندہ ہوا تھا اور اس کی گردن پر ایک رسی بندی ہوئی تھی تب ہی وہاں پر بھوار اور یوڑ آتے ہیں اور ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دونوں مرے نہیں تھے بلکہ وہ جندہ تھے تب ہی وہ چینگ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے بچے تو ان تینوں نے بھوار اور یوڑ کو دفنا تو دیا تھا لیکن تھوڑی دیر بعد وہاں پر بھارس ہوتی ہے جس کی وجہ سے یوڑ بھار نکل آتا ہے اور وہ بچ گیا تھا اور اس نے بھوار کو بھار نکال لیا تھا تو ان دونوں نے ہی پیٹ اور لیک کو مارا تھا تو لیک کو انہوں نے جنگل میں پکر لیا تھا اور اس کے پرائیویٹ پارٹ میں گھولی مالی تھے اور پیٹ جو ندی میں مچھلیا پکڑنے گیا تھا تو ان دونوں نے پیٹ کو پانی میں ہی ڈھوو دیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب چینگ کا نمبر تھا اور ان تینوں میں سے صرف وہ ہی بچا تھا تو وہ اپنی جندگی کے لیے بھیپ مانگتا ہے لیکن وہ دونوں اسے معاف نہیں کرتے ہیں اور وہ اسے رسی سے لٹکا دیتے ہیں تھوڑی دیر میں اس کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو ان دونوں کا بدلہ بھی پورا ہو گیا تھا اور گرام سے برائے بھی ہٹ گئی تھے اور برائے کے سامنے اچھائی کے جیتھ ہوئی تھے اور یہی پر فلم ختم ہو جاتی ہے